محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کونی سارائی میں آج کے اس بابرکت پروگرام کو اس بابرکت پروگرام کے سواب کو ڈیڈیکیٹ اپنے فادر مرہوم فادر کے نام کرنا چاہتا ہوں میں آپ تمام سٹونٹ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آج کے اس پرنور ایونٹ کو آپ بہت غور سے ہمارے معزز میں منانے گرامی کا اس پیچز کو آپ بہور سنیں گے اور سیکنڈ لی گھروں میں جا کر انہی جو کچھ آپ سیکھیں گے اپنے فیملی میمبرز اپنے پیرنٹس اپنے بہن بائیوں تک یہ ختم نبوت کا میسج ضرور کنوے کریں گے سٹونٹس ختم نبوت کا بنیادی کونسیپٹ ہی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے ہیں نہ آئیں گے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت میں سے ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے ہم خوش قسمت لوگ ہیں ختم نبوت کا تحفظ ختم نبوت کا کونسیپٹ ہمارے ان علاماء کو ان بزرگوں کو ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے محنت کر کے آج ہم سب میں یہ کونسیپٹ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آج ہم سب پر فرض ہیں یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے یہ صرف ایک دن ایک ایونٹ کا کام نہیں ہے یہ تین سو پینسٹھ دن کام کرنے کا کام ہے اس وقت تک ہمارا ہم دائرہ کار میں نہیں ہیں اسلام کے جب تک ختم نبوت کی اوپر ہمارا کونسیپٹ سٹرونگ نہ ہو ہم سب کو اس پر محنت کرنے چاہیے بطور انسوشن بطور پرنسیپل تامری وطن میں نو کیمپسز میں ہمارے ماشاءاللہ پچاس علماء اکرام ہمارے ساتھ منسلک ہیں چوبیس سے پچیس علماء اپٹ آباد میں ہیں پندرہ علماء مانسرہ شہر میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً دس علماء ہمارے اسلامباد اور آلپنڈی کیمپس میں کام کر رہے ہیں ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سب ختم نبوت کا تحفظ کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں جتنے ٹیچرز ہیں سب لوگ یہ عید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم اپنے تہی جتنا زیادہ ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ختم نبوت کیلئے کام کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا میرے وطن کو تا میرے وطن کی ٹیچرز کو تا میرے وطن کی سٹوڈنٹس کو ختم نبوت کے پر کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے ختم نبوت کا تحفظ شفاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حصول کا مختصر ترین اور آسان ترین راستہ ہے یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں مستقل اور ہمیشہ کے لئے نہیں ہے یہاں پہ جو بھی آیا ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہے اصل زندگی جو ہمیشہ کے لئے ہے نہ ختم ہونے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے آخرت کی زندگی کی حصول کے لئے وہاں کے میدان میں کمیابی حاصل کرنے کے لئے یہاں پر ایمان اور عمال سالحہ کی پونجی جمع کرنے کے لئے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور یہ سارا کوچھ ہمائے اس لئے جد جود اور کوشش کر رہی ہے کل ہمارا نیک عمال والا عمال نامہ وزنی ہو جائے اور ہم کمیاب ہو جائیں اللہ کی نبی نے یوں اشارہ فرمایا آب علیہ السلام نے فرمایا انا والسا کہاتین جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں اور جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نکلنے کی کوشش کرے کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے کی کوشش کرے اسے کٹا جاتا ہے کہ نہیں کٹا جاتا ہے اس کو سرجن سے کٹوا دیا جاتا ہے ہمارے نبی اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے گا اسے کٹ دیا جائے گا اس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں ایک اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں سیکون فی امتی قدابون سلاسون میرے بعد تیس جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے سلاسون قدابون انتیس اور ایک تیس آپ نے فرمایا یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے وہ دجل اور فریب کرنے والے ہوں گے میں آخری نبی ہوں میرے بعد اب قیامت کے کوئی نیا نبی نہیں آسکتا میرے عزیز اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سمجھائیں ایک یہ بات سمجھائیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی دوسری یہ بات سمجھائیں کہ تیس جھوٹے بھی آنے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وہ تیس آئیں گے اب علیہ السلام نے فرمایا وہ تیس آئیں گے مسائلما آ گیا اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا خط بھیجا دو بندوں کے ہاتھ بھیجا اور اس میں یہ پیغام بھیجوایا اب علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے پیغام لے کر کہنے لگے کہ ہم مسائلما کی طرف سے آئے ہیں جو اللہ کا رسول نعوذ باللہ اب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دونوں سفیر نہ ہوتے آج میں تم دونوں کی گردنیں اتروا دیتا یہ آج بھی پوری دنیا کا ایک قانون ہے قائم ملک دوسرے ملک کے سفیر کو قتل نہیں کر سکتا کیا پیغام ہے انہوں نے بتایا کہ مسائلما کا پیغام ہے اشرکت محک فی امر نبوہ میں نبوت میں شریک کیا گیا ہوں نعوذ باللہ دو صورتیں ہیں مسائلما نے کہا دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ نبی آپ کے بعد مسائلما نبی اور اگر یہ صورت قبول نہیں ہے تو پھر دوسری صورت ہے اور وہ کیا ہے شہر کے نبی آپ دیہاتوں کا نبی مسائلما ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تن کا اٹھایا چھوٹا سا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جیسے چاہیں زمین کا وارث بنائیں اور اللہ نے مجھے زمین کا وارث بنا کے اعلان کر دیا اب قیامت آسکتی ہے نیا نبی نہیں آسکتا آپ علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ سفیر نہ ہوتے تو قتل کروا دیتا آپ نے جواب لکھا اوپر خط کے لکھا مسائلما قذاب مسائلما قذاب خط لکھا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون لے کے جائے گا خط ان کو پتا تھا بڑا خونخار قسم کا مسائلما ہے بڑا ظالم ہیں خون بہانہ کوئی اس کے لئے مسئلہ ہی نہیں ہے ایک صحابی بڑے فاصلے پہ کھڑے تھے خجوریں بیچ رہے تھے اور خجور کھا بھی رہے تھے انہوں نے جب اللہ کے نبی کا یہ پیغام سنا کون جواب لے کے جائے گا وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جواب لے کے جاؤں گا اتنی جلدی میں بولے وہ خجوریں جو چبا رہے تھے اس میں سے کچھ ذرات نیچے گرے جو نیچے صحابی کرام بیٹھے تھے ان پہ گرے جب بندہ جلدی میں بولتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو وقت صحابی کرام نے فرمایا اتنی جلدی وہ صحابی کا جواب سننے والا ہے کہنے لگے اللہ کی نبی پہ ختم نبوت پہ قربان ہونے کا وقت آ چکا ہے میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے خط دیا وہ صحابی لے کے گئے اس صحابی کا نام کیا ہے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز طلبہ ختم نبوت کے محاذ پر شہید ہونے والے سب سے پہلے صحابی میرے نبی کے سب سے پہلے امتی جو میرے نبی کے ختم نبوت کے محاذ پر شہید ہوئے ان کا نام حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب وہ خط لے کے گئے مسائلما کے دربار میں پہنچے سنو اپنے بڑوں کی تاریخ ہمیں راجہ داہر سنا دیا گیا اپنوں کی تاریخ بلا دی گئی یہ صحابی جب پہنچے یوں اس کے دربار میں جا کے نیزہ گاڑا اس طرح وہ حیران ہو گیا یہ اتنا دلیر کون آ گیا اس نے پوچھا کون ہے وہ صحابی کہنے لگے محمد عربی کا غلام آیا ہے محمد عربی کا غلام آیا ہے کیا پیغام ہے یہ خط ہے اس نے خط اپنے ایک بندے کو پکڑایا پڑو اس نے جب شروع کیا مسائلما قذاب وہ مسائلما تو ادھر ہی اس کی آنکھوں میں انگارے اور غصے سے اس کے موں سے جھاگ وہ کہنے لگا میں جھوٹا میں تو رسول ہوں اس صحابی سے اس مسائلما نے کہا یہ تیرے دائیں بائیں جو تلوارے اور نیزے لے کے کھڑے ان کو دیکھ رہے ہو وہ صحابی نے بڑا کامال کا جواب دیا وہ جو اس دائیں بائیں کھڑے تھی ان میں سے جو مسلمان ہوئے یہ وہ روایت کر رہے ہیں وہ صحابی کہنے لگے تم مجھے یہ تلوار والے دکھا رہے ہو ان کے بچے تھے صحابی کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے وہ کہنے لگے میں جب گھر سے چلا میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا میں مجھے پتا تھا میں زندگی میں آخری دفعہ نکل رہا ہوں میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تیرے تلوار والے دیکھوں گا میں تو آیا ہی اپنی نبی کی ختم نبوت پر قربان ہونے کے لئے ہوں اس مسلمان نے اب ان کو حکم دیا اپنے جلاد کو ان کا ایک بازو کاٹ دیا جائے ان کا ایک بازو کاٹا گیا پھر دوسرا بازو کاٹا گیا پھر ایک ٹانگ کاٹی گئی پھر دوسری ٹانگ کاٹی گئی یہ یہ صحابی تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے ختم نبوت کے محاذ پر سب سے پہلے امتی شہید ہوئے اب اگلی بات سننے والی ہے یہ پہ رام ہم سب نے اپنے گھروں میں پہنچانا ہے میری بہنیں بیٹیاں میری گفتگو کو سنائیں سنائیں پہ رام گھروں میں کیسے دینا ہے ہم نے آنے والے نسلوں کو اپنے نبی کی محبت کیسے پہنچانی ہے جب وہ لاش کے ٹکڑے لے کے صحابہ اے کرام وہ چلے ان کی ماں کے ہوا لے کرنے سوچ میں پڑ گئے لاش پوری ہوتی تو ماں کہیں سے بوسا تو دیتی یہ تو ٹکڑے ہیں بازو کہاں ہے ٹانگ کہاں ہے پاؤں کہاں ہے گردن کدھر ہے وہ جو لاش کے ٹکڑے لے کے ماں کے ہوا لے کیے وہ ماں بھی تو ہمارے نبی کی تربیت یافتہ حضرت ام ام مارا رضی اللہ تعالی انہا اس ماں نے جو اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھے جو جملہ کہا اے کاش اس فور جی اور فائف جی کے زمانے میں کوئی ٹکنولوجی میرے پاس بھی ہوتی میں یہ جملہ آپ کے دنوں پہ کندہ کرتا لکھ دیتا مرتے دم تک نہ مٹنے دیتا کیا جملہ کہا اس ماں نے اس ماں نے اس ماں نے اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھ کے کہا لِهَذِهِ الْيَوْمِ اَرَزَاتِ میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں دودھ پیرا کے جوان کیا تھا میں نے تو تجھے پالا ہی اس لیے تھا تو میرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے اس مسائلما سے جنگ لڑنے کے لیے جو نکلتے ہیں سب سے پہلے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کے نکلنے لگے چند صحابہ اکرام آئے امیر المؤمنین آٹھ لشکر آپ پہلے بھیج چکے ہیں یہ نوہ لشکر آپ بھیج رہے ہیں پیچھے مدینہ منورہ خالی رہ جائے گا عارتیں اکیلی رہ جائیں گی تھوڑا رک جائیں کوئی لشکر واپس آئے پھر آپ مسائلما کے مقابلے میں لشکر بھیجیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مدینہ منورہ کی عورتوں کو جانور کھا جائیں ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور زندہ رہے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ لشکر چلتا ہے وہ ایک طویل داستان ہے میں موضوع کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں وقت تنگ ہے جس طرح بتایا گیا کہ ختم نبوت اس ادارے کا مستقل عنوان ہے انشاءاللہ یہ محبتیں باقی رہیں گی دنیا میں بھی رہیں گی آخرت میں بھی رہیں گی ہم یوں ہی ختم نبوت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ موسیقا